اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آئی ہوپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی آج کی ویڈیو میں میں نے زلبری کا ایک سوٹ آپ لوگوں کے ساتھ اس کی سٹیچنگ شیئر کی ہے یہ بہت ہی پیارا سوٹ ہے اس کی پرائز دو ہزار روپے ہے اور یہ ابھی بھی ان کے ویب سائٹ پر موجود ہیں ان کو میں نے بہت ہی سادہ ویمیس لائے کر کے آپ لوگوں کے ساتھ اس کا ڈیزائن شیئر کیا ہے اس کے ساتھ میں نے شلوار سلائے کی ہے سادہ شلوار اس کے پینچے بڑے رکھے ہیں آج کا شلوار کا ٹرینڈ بہت زیادہ ان ہے اس کے اوپر شیئر کی لیند تھوڑی سی شوٹ رکھی ہے اور اس کو کھولا بیگی سٹائل میں سٹائل کرنے کی کوشش کی ہے شلوار کھولی ہے اس کے پینچے بھی بڑے رکھے گئے ہیں تاکہ یہ فل بیگی سٹائل لک دے یہ زلبری کا ریس خدر سٹاف میں ہے اور بہت ہی پیارا ہے پرنٹیڈ اس کی شلوار ہے اور گرے پہ ایمبروڈیڈ ہے باقی پلین ہے اس کے ساتھ کچھ بھی میچنگ کیا جا سکتا ہے سردی میں پیننے والا اور یہ دیکھیں اس کی کڑھائی بہت ہی نیک گلہ بلکل رونڈ کٹ کر کے اوپر پائپنگ کی طرح ایک مغزی لگائی گئی ہے یہ دیکھیں جیسے ہی اس کے اوپر ڈیزائنگ کی گئی تھی ویسے ہی بلکل گلہ بنایا گیا ہے بٹن ابھی ایڈ نہیں کیے وہ میں بعد میں ایڈ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ گرے کی پک شیئر کر دوں گی یہ دیکھیں ان کا سٹاف بہت ہی سوفٹ قسم کا ہے ہارڈ سٹاف نہیں ہے بہت ہی پیارا ہے اس کے دامن کے اوپر میں نے سینٹر لیس لگا کر ڈیزائنگ کی ہے یہ دیکھیں اس کے اندر سینٹر لیس لگائی گئی ہے بیک سائیڈ دیکھیں یہ میں نے ساتھ ہی اور لگ کرواری تھی کیونکہ خدر کا جو داگے ہیں وہ بہت زیادہ نکلتی ہیں پھر بعد میں ہی نیچے سے رف ہو جاتا ہے اس لئے اس کو ساتھ ہی ہر چیز کور کی گئی ہے یہ دیکھیں کونہ بنایا ہے یہ سینٹر میں ہی سینٹر لیس کو لگایا گیا ہے یہ بہت ہی پینے ہوئے خوبصورت ملک دے رہی تھی آپ بھی سردیوں میں اپنے کپڑوں کی ڈیزائننگ ایسے کریں اس کے ساتھ میں نے ایک چھوٹا ریس بھی سٹیچ کیا ہے اسی کے فیبرک کے ساتھ اس کا فیبرک بہت زیادہ تھا کپڑے کی لیندھ اور ویرد بہت زیادہ تھی اس وجہ سے ایک بڑا سوٹ سلائی ہو کے ساتھ میں ایک چھوٹی دائی سال کی بچی کا سوٹ بھی سلائی ہوا ہے یہ دیکھیں میں آپ کے ساتھ ساری اس کا آورویو شیئر کر رہی ہوں بازو میں نے سادھا رکھے ہیں جو اوپر بوسٹر کے دیئے گئے تھے ریزائننگ وہ نہیں کی کیونکہ اس کے داگے بہت نکلتے ہیں خدر کے دو جگہ جگہ پر کٹ لگانے سے پھر یہ جلدی کپڑا حراب ہو جاتا ہے تو اس لئے بہتر ہے کہ جتنا اچھے طریقے سے سلائی ہو جائے اس کو رکھا جائے یہ دیکھیں چھوٹا سوٹ میں آپ لوگ کے سیف شیئر کر رہی ہوں اس کی شروار پرینٹیڈ ہے سیم میری شروار کی طرح لیکن یہ شروار نہیں ہے کیپری ہے تنگ پنجابہ بنایا گیا ہے دائی سال کی بچی یہ دیکھیں یہ شروار کی کٹنگ ایسے کی گئی تھی کہ ساتھ میں کیپری چھوٹی بچی کا پجامہ بھی نکل آیا ہے ساتھ میں یہ فروک ہے شورپ جس کو ہم ٹاپ بولتے ہیں ٹاپ بولیں گے اس کے گلے کے اوپر پٹی لگائی گئی ہے اس میں بھی ایڈ نہیں کیے گئے ابھی تک بازو شروار کا کپڑا اور کمیز کے کپڑے کو ایڈ کیا گیا ہے ساتھ میں سینٹر لیس لگائی گئی ہے کیونکہ کپڑا کم ہوتا ہے اسی لئے ساتھ میں ڈیزائننگ بھی ہو گئی ہے اور بازو بھی فل سردی کے لئے فل بازو بھی رڈی ہو گئے ہیں یہاں پر بھی ہم پیارے سے بٹن ایڈ کریں گے وہ بعد میں لیکن میں آپ کے ساتھ پہلے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں آپ لوگوں کو ساتھ ڈیزائنگ شیئر کر رہی ہیں آپ کوئی بھی سوٹ کے ساتھ ایسے بازو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ساتھ میں درمیان میں کپڑا رہا کے ساتھ میں پھر تریزیں ڈال کے ایر لائن فروگ ٹوپ نایا گیا ہے یہ چھوٹی بچی کا ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اس طرح کی سینٹر لیس ایڈ کی ہے میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گی اگر آپ یہ سوٹ لینا جائیں تو جلبری کی ویڈیو سائٹ پر ابھی بھی موجود ہے تھینک یو ایوریون